نمشکار دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جی کے کچھ امپورٹنٹ قویشنز جو میں لئے آپ کو ایچ پی ٹیٹ کے اقزام میں یہ قویشنز کافی ہیلپلز ثابت ہوں گے تو فرنس یہ ان قویشنز کے میں آپ کو جتنے بھی انسر بتاؤں گا وہ فائنل انسری کی کہ اکورڈنگ ہی بتاؤں گا جو ایچ پی بہت دھرمشالہ نے جاری کی تھی تو فرنس ان قویشنز کے آپ اگر آپ ایچ پی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہو تو اس کے لئے میں نے ایک الگ سے پلیلیسٹ میں آئی ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن وکس میں دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہو تو فرنس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کوشن نمبر فرسٹ میں بولا گیا وان ٹونٹی ون میں کی کس بھارتی راجے کی اس مندر کے ساتھ سب سے لمبی سیما ہے کافی امپورٹنٹ قوشن ہے سب سے لمبی جو کوسٹ لائن ہے تاٹر ریکھا جو کس سٹیٹ کی ہے گجرات سٹیٹ کی سمندر کے ساتھ سب سے لمبی سیما لگتی ہے آپ سے یہاں پر کوشن میں لکھا ہوا مل سکتا ہے کہ سب سے لمبی کوسٹ لائن کی سٹیٹ کی ہے وہ گجرات کی ہی ہے تو آپ نے ایک نیفیوز نہیں ہونا ہے کوشن نمبر ایک سو پہ چلتے ہیں وشو کا سب سے بڑا دویپ کون سا ہے which is the largest iceland of the world تو ورڈ کا سب سے لارجسٹ iceland کون سا ہے سب سے بڑا دویپ کون سا ہے کوشن نمبر ایک سو ٹو کر ہے آپ کا ٹو nosso نمبر ا ہے گرین لینڈ جو ہے اس گرین لینڈ جو ہے وہ وشو کا سب سے بڑا آئیس لینڈ ہے وشو کا سب سے بڑا دویپ ہے آپشن نمبر بے اس گرین لینڈ جو ہے question نمبر نمبر 123 پہ چلتے ہیں کلوت دیش کی کہانی کے لیکھ کون ہے تو فرنس یہاں پہ تھوڑا مسپرنٹ ہے تو آپ نے ایسے ہی سن لینا ہے تو بولا گیا کہ کلوت دیش کی کہانی جو پستک ہے اس کے لیکھ کون ہے who is the author of کلوت دیش کی کہانی تو کلوت دیش کی کہانی کے جو لیکھ ہے وہ لالچند پرارتی ہے option number b جو ہے اس question کیا رائے انسر ہے یہ district کلوت سے یہ بلون کرتے تھے لالچند پرارتی جو تھے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے question number 124 پہ چلتے ہیں ہائیڈل پروجیکٹ ان ہیماجل پردیس تو لارجی ہائیڈل پروجیکٹ یہ کہاں پر ہے ہیماجل پردیس میں یہ آپ نے بتانا ہے اس question کا جو رائے انسر ہے option number a ہے یہ کلوت دیش کی میں ہے بیاس ندی پر ہے جو لارجی جلو ویدیت پریوجنا ہے وہ کلوت میں دیش کی میں ہے اور یہ بیاس ندی کی اوپر ہے یہ project جو ہے جل پریوجنا جو ہے option number a جو ہے اس question کیا رائے انسر ہے question number 125 پہ چلتے ہیں پرتیک برش راستری کھیل دیوز کب منائے جاتا ہے کافی important question ہے when is the national sports day celebrated every year تو national sports day یعنی کہ راستری کھیل دیوز جو ہے وہ پرتیک برش کب منائے جاتا ہے یہ 29 اگست کو منائے جاتا ہے option number c جو ہے اس question کیا رائے انسر ہے question number 126 پہ چلتے ہیں اس میں بول گے کہ مہاکالی جھیر کس جھیلے میں ہے in which district is the مہاکالی league situated تو مہاکالی جھیر آپ کو پتا ہوگا یہ district چمبہ میں ہے option number c اس question کیا رائے انسر ہے مہاکالی جھیل جو ہے وہ چمبہ district میں ہے option number c اس question کیا رائے انسر ہے تو فرنڈز میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں کہ ان questions کے آپ نے short form جرور بنائے ہیں کیونکہ reason کے time جب آپ جب آپ reason کرلو گے تو اس time یہ questions آپ کو کافی helpful ثابت ہوں گے کیونکہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ hp chat میں question جو ہے وہ repeat ہوتے رہتے ہیں previous year previous year کے question previous year کے exam سے بھی hp chat کے اس میں سے بھی question repeat ہوتے رہتے ہیں تو یہ questions repeat بھی ہو سکتے ہیں question number 127 پہ چلتے ہیں اچارے درون کے پیتا کون تھے آپ کو پتہ ہوگا یہ اچارے درون کون تھے who was the father of اچارے درون تو اچارے درون آپ کو پتہ تھے یہ مہا بارت میں انہوں نے کوروان کے ضرور سے یوں دیکیا تھا یہ ارجن کے گروہ تھے تو ان کے پیتا کون تھے اچارے درون اچارے گروہ اچارے درون اچارے گئے تو مہارشی بھار دواز جو ہے اس question کیا رائیٹن سر ہے مہارشی بھار دواز جو تھے وہ پیتا تھے کس کے اچارے درون آگئے option number a اس question کیا رائیٹن سر ہے question number 128 پہ چلتے ہیں شکشہ سمیدھان کی کسیس سوچی کا وشیہ ہے کافی important question ہے education is the subject of which list of constitution تو شکشہ سمیدھان کی کسیس سوچی کا وشیہ ہے یہ سمیدھان کی سوچی کا وشیہ ہے option number c اس question کیا رائیٹن سر ہے education is the subject of subject of the concurrent list of the constitution option number c اس question کیا رائیٹن سر ہے question number 130 پہ چلتے ہیں راشتری اکھادیا شرکشہ عدینیم کب بنایا گیا تھا when was national food security act enacted تو آپ کو پتہ کوئی national food security act جو تھا وہ کب بنایا گیا تھا question number 130 پہ چلتے ہیں مانو نیتر جس بھاگ پر کسی وستو کا پرتیبیم بناتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں what is the part on which the human eye makes یعنی image of an object تو اس question کا option number b ریٹینا درستی پٹل جو ہے اس question کیا رائیٹ انسر ہے مانو نیتر جس بھاگ پر کسی وستو کا پرتیبیم ہے option number b is question کیا رائیٹ انسر ہے question number 131 پہ چلتے ہیں which is the smallest planet of the solar system تو بودھ جو ہے مرکری جو ہے سب سے چھوٹا گرہ ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑا گرہ کون سا ہے تو سب سے چھوٹا which state does not pass through the tropic of cancel تو آپ کو پتہ ہوگا کر کے ریکھا جو ہے وہ مہاراستر سٹیٹ سے نہیں گجرتی ہے تو option number b is question care item سے رائے کر ریکھا جو ہے وہ مہاراستر سٹیٹ سے نہیں گجرتی ہے question number 133 پہ چلتے ہیں ماتمہ بود نے پہلی بار اپنا پدیش کس ستان پر دیا تھا where did ماتمہ بود deliver his sermon for the first time when was the high court of ہماتل پدیش ستابلیس تو ہماتل پدیش ستان یالی کی ستھاپنا تھی ہائی court کی ستھاپنا تھی کب ہوئی تھی وہ جنور 1971 میں ہوئی تھی option number a question right answer question number 135 what is the full form of led to led ki full form kya question number 135 right answer سبیتا کے لوگ کس جانور سے اب نہیں گیا تھے people of hadapa civilization were not familiar with which anyone answer option number c guy cow is question right answer question number 137 indika کتاب کون تھا who was the author of the book indika indika joh pustak th woh kish n rikki th max th th rikki option number d joh is question right answer to friends میں آپ کو بار 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 رہا ہوں کہ in chal to bajrang puniya is related to which game to bajrang puniya you kusti wrestling to option number b is related with wrestling option number ہے کافی important question ہے what is the name of coronavirus covid-19 test تو آپ کو پتا ہوگا RT-PCR جو ہے اس question کیا رہا ہے یہ RT-PCR جو test تھا وہ coronavirus کا covid-19 کا یہ test تھا اب بات کرتے ہیں RT-PCR کی full form کیا ہے تو یہ ہے آپ کی reverse transcription polymerase chain reaction جو ہے وہ آپ کی RT-PCR کی full form ہے تو option number 20 question کیا رہا ہے آپ نے option number 1 ELISA جو test ہوتا ہے وہ AIDS کے لئے ہوتا ہے تو option number 20 question کیا رہا ہے coronavirus covid-19 کا test کے نام کیا تھا RT-PCR تھا جس کی reverse transcriptional polymerase chain reaction جو ہے اس question کیا رہا ہے انسر ہو جائے گا اور covid-19 کی اگر آپ سے covid-19 کی full form پوچھی جائے تو covid-19 کی جو full form تھی وہ تھی coronavirus disease اور 19 سے تھا 2019 میں آیا تھا یہ virus کے دورہ یہ فیلتا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے question number 145 پہ چلتے ہیں کون سا شہر 2022 ایشیای کھیلوں کی میجوانی کرے گا which city will host the 2022 ایشین گیمز تو اس question کا جو right answer ہے وہ option number B ہے hang جو چین جو ہے اس question کا right answer ہے اگلے پرشن پہ چلتے ہیں question number 146 پہ چلتے ہیں RTL transferring کا نرمان کس نے کیا ہے who has constructed the RTL tunnel تو RTL tunnel کا جو نرمان ہے وہ سیما سڑک سنگٹھن نیری کے border road organization سیما سڑک سنگٹھن نے کیا ہے option number D is question کیا right answer ہے اپنے comment section میں جروب تانا کی RTL tunnel لگی کو للمبائی کتنی ہے تو border road organization سیما سڑک سنگٹھن نے RTL tunnel سرنگ کا نرمان کیا ہے question number 147 پہ چلتے ہیں 78E میں شک شمبت کس نے چلائے تھا تو who started شک کا ایرہ in 178 AD تو کافی important question ہے تو کنشک جو ہے اس question کا right answer ہے 78E میں شک شمبت جو چلائے تھا وہ کنشک نے چلائے تھا option number B اس question کا right answer ہے question number 148 پہ چلتے ہیں بے پرتم بھارتی کون تھا جس نے پہلی بھار بھارتی سیویل پرکس ICS پاس کی اور بھارتی سیویل ادھکاری who was that Indian person who passed first time Indian سیویل سیویل سیویس ICS exam and became first IS officer تو اس question کا right answer ہے option number B سریندر ناثم نرجی جو ہے اس question right answer ہے سریندر ناثم نرجی پہلے بھارتی تھے جنہوں نے پہلی بھار بھارتی سیویل پرکس ICS پاس کی تھی اور بھارتی سیویل ادھکاری بنے تھے question number 149 پہ چلتے ہیں very very بیماری جو ہے وہ کس دیس کے ابحاف سے ہوتی ہے very very disease caused by the lack of تو یہ ہوتی ہے vitamin B کی کمی سے option number B اس question کا right answer ہے اس ویڈیو کو last question ہے سسمو گراف یا انتر کا پریوگ دیس کے ماپ کے لیے ہوتا ہے سسمو گراف instrument is used for the measurement of سسمو گراف جو instrument ہے اس کا use کس کے ماپ کے لیے ہوتا ہے question number 150 کا جو right answer ہے واقع option number C ہے بھوکمپ اس question کیا right answer ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج ہم نے جی کے کچھ important question discuss کیے جو پریوییس HPDAT کے exam میں questions پوچھے گئے تو ان questions کے میں نے آپ کو جتنے بھی answer بتائی وہ final answer کی کہ اکورڈنگ ہی بتائی جو اچھ پی بہت دھرمشالہ نے جاری کی تھی تو فرنڈز آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو like share and subscribe جرور کر دیں اگر آپ chp ted کی تیاری کر رہے ہو تو اس